بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں بھارت اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ حقیق خدرادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی جرجہت کو دبانے کے لیے منظم نسل کشی کر رہا ہے بھارتی فوجوں نے گزشتہ تین دنوں کے دوران بارہ ملاق کلگام اور راجوری عزلہ میں جالی مقابلوں میں ایک ساٹھ سالہ شکل سمیت آٹھ کشمیریوں کو فائرنگ کر کے شہید کیا معصوم لوگوں کا قتل عام مقبوز جمہور کشمیر میں مقامی آبادی کو ختم کرنے کے نریندر موڈی کی زیر قیادت فستائی بھارتی حکومت اور اس کی ہندوتوہ اسٹیبلشمنٹ کے مضموع منصوبے کا حصہ ہے سری نگر میں سیاسی تیزیہ کاروں اور سیول سوسائٹی کے ارکان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا کہ کشمیریوں کو ان کے ناقابل تنسیق حق حق خدراجت کا مطالبہ کرنے کی جس کی انہیں اقوام مجھدنی زمانے دے رکھی ہے سزا دی جا رہی ہے کل جماعتی خریت کانفرنس اور جمہور کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں مقبوزہ علاقے میں بھارتی ریاستی دہشت گردی میں اضافے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 76 برسوں سے جاری بھارتی مظالم آزالی کے لیے کشمیریوں کے عظم کو توڑنے میں ناکام رہے اور وہ اپنی جدجہت کو مکمل کامیابی تک جاری رکھنے کے لیے پور عظم ہیں کل جماعتی خریت کانفرنس کے رہنما ایڈوکیٹ ڈیویندر سنگھ بہل نے جمہور میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارت کے ظالمانہ حدکنڈے کشمیری عوام کو اپنی جدجہت سے دستبردار ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے مقبوضہ جمہور کشمیر کی ہائی کورٹ نے اکیس ماہ سے زائد عرصے تک جیل میں نظر بند رہنے کے بعد کشمیری صحافی اور نیوز پورٹل کشمیر والا کے ایڈیٹر فہد شاہ کی زمانت منظور کر لی ہے بھارتی حکام نے ان کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روگ تھام کے کالے قوانین کے تحت مقدمہ درج کیا تھا فہد شاہ کو گزشتہ سال چار فروری کو زلہ پلواما میں ایک جالی مقابلے کے متاثرہ خاندانوں کے بیانات شایع کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا جو پلیز داؤں کے برعکس تھے ہائی کورٹ نے کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت بند تین افراد کی غیر قانونی نظر بندی کو بھی کل ادم قرار دیا اور حکام کو ہدایت کی کہ انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے مقبوضہ جمہور کشمیر کو اندیرے میں ڈبو دینے والے بجلی کے بدترین بہران سے نرندر موڈی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کے جھوٹے وادوں کی کلی کھل گئی ہے جس نے اگز 2019 میں علاقے کی خصوصی حیثیت کی منسوکی کے وقت ترقی اور خوشحالی کے بلند بانگ دعوی کیے تھے مقبوضہ علاقے کو آج کل بجلی کے شدیت قلت کا سامنا ہے ورلڈ فورم فار پیس اینڈ جسٹس کے چیئرمنٹ ڈاکٹر گلام نبی فائی نے واشنگٹن میں ایک بیان میں جنوبی ایشہ میں پائیدار امن کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان بھارت اور حقیقی کشمیری قیادت کے درمیان سیفری کی مذاکرات کے ذریعے تنازع کشمیر کے حل پر زور دیا محمد فاروق رحمانی نے اسرائیل کی طرف سے فلسطینی مسلمانوں کو مسجد اکسا اور بھارت کی طرف سے کشمیری مسلمانوں کو جامعہ مسجد سری نگر میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے روکنے کی شدید مذہبت کی ہے محمد فاروق رحمانی نے کہا کہ سیہونی فورسز نے فلسطینی مسلمانوں کو مسجد اکسا کے اندر جانے سے روک دیا جس کی وجہ سے وہ مسجد کے احاطے میں نماز پڑھنے پر مجبور ہو گئے